دوستو سبسکرائب کیجئے ٹیک ترکہ چینل کو اور بیل نوٹیفیشن کو دبائیے تاکہ آپ میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ہلو نمسکرات آپ سے سیکا میں ہوں آپ کا پرانستندہ سیکری اور ٹیک ترکہ میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آئے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس مہینے لانچانے والے نئے فونز کی اوگرس کا مہینہ بہت ہی جیدہ دھماکے دار اور دھونہ دار رہا اس مہینے کم سے کم دس سے بارہ فون لانچ ہوئے فون میں سے سب سے زیادہ حیران کرنے والا فون تھا پوکو ایف وان اس فون کو اگر میں ایک ڈسرپٹیو لانچ کا ہوں تو غلط نہیں ہوگا اس فون نے افورڈیبیلٹی اور سپیسپیشنز کے لئے ایک نیا بینچمارک سیٹ کر دیا ہے چلی دوستو بات کرتے ہیں اس مہینے لانچ ہونے والے نئے فونز کی سو لیٹس ڈگ این دوستو سب سے پہلے میری لیس میں شوامی کے تین فون یہ میری لیس میں سب سے پہلے اس لیے ہیں کیونکہ اس مہینے سب سے پہلے لانچ ہو جئے شوامی کے تین فون ہی ہیں جو کہ یہ ہے ریڈمی 6A, ریڈمی 6 اور ریڈمی 6 Pro ریڈمی 6A اور ریڈمی 6 دونوں ہی بجٹ کٹیگری کی فون ہے ان دونوں ہی فونز میں آپ کو 5.4 ایچ کی فل ایچ ڈی پلس ڈسپلی ملے گی دونوں ہی فونز میں آپ کو میڈیا ٹیک پروسیسر ملیں گے ریڈمی 6A میں A22 اور ریڈمی 6 میں P22 ریڈمی 6A میں آپ کو 13 میپ پکسل کا سنگنل کیمرہ ملے گا جبکہ ریڈمی 6 میں آپ کو 12 پلس 5 میپ پکسل کا دول کیمرہ دونوں کیمرہ میں آپ کو سیلفی کے لیے 5 میپ پکسل کا کیمرہ ملے گا ساتھ ہی آپ کو دونوں فونز میں 3000 ایمیج کی سیم بیٹری بھی ملے گی اور دونوں ہی فونز MIUI 9 کے ساتھ آئیں گے جو کی اوریو پہ بیزد ہوگی ریڈمی 6 پرو کی بات کروں تو یہ فون کچھ اور نہیں بلکہ A2 لائٹ ورجن ہے جو کہ شاومی نے یورپ میں لانچ کیا تھا اب شاومی اسی فون کو انڈیا میں لے کے آ رہا ہے ریڈمی 6 پرو کے افتار میں اس فون میں آپ کو 5.84 ایچ کی فل ایچڈی پلس ڈسپلی ملے گی اور شاومی کے آنکھوں کا تارہ سنیپ ڈریکنز 625 پروسیسر ساتھ ہی اس میں آپ کو ٹرائلر میں پکسل اور 5 میں پکسل کا ڈور کامیرہ سنٹر ملے گا اور فرنڈ ہوئے سیلفی کے لیے 5 میں پکسل کا کیمرہ شاومی اس میں آپ کو چار ہزار ایمیج کی بیٹری دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایئی فون بھی MIUI 9 کے ساتھ آئے گا جو کی اوریو پہ بیزد ہوگی سکس ایلس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی فونز ڈور فور جی الٹی کو سپورٹ کریں گے اگر میں پرائس کی بات کرتا تو ریڈ می 6 سے 6000 کے آس پاس ریڈ می 6 8000 کے آس پاس اور ریڈ می 6 پرو 10,000 سے 11,000 کے آس پاس لانچ ہوگا تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ 5 سپٹمبر کو یہ فون کس پرائس پانٹ میں لانچ ہوتے ہیں نیکسٹ فون ہے Vivo V11 Pro اس فون کا مین ہائی لٹ فیچر یہ ہے کہ یہ فون انڈ ڈسپلی فنگرپنٹ سنسر کے ساتھ آنے والا اب تک کا سب سے زیادہ افورڈ اپر فون کا جا رہا ہے اس فون میں آپ کو 6.40 کی فل ایچ ڈی پلس ڈسپلی ملے گی جس میں کہ آپ کو وارٹر ڈروپ سٹائل نوج ملے گی ساتھ ہی اس میں سنیٹ برگنز 660 پروسیسر ہوگا اور یہ 6GB یا 8GB ریم ورزن کے ساتھ آئے گا اور 32GB اور 64GB سٹوریج کے ساتھ ساتھ ہی اس میں 3400 ایمیج کی بیٹری بھی ہوسکتی ہے کیمرہ سے بات کرتے ہیں اس میں 12 پلس 5 مائپسل ہے دور کیمرہ سے ملے گا اور فرنگوی سیل فی کے لیے 25 مائپسل اور جہاں تک پرائز کی بات ہے تا جا رہا ہے کہ یہ ایفون 25 جا کے آس پاس لانچ ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ 6 سپٹیمبر کو یہ ایفون کس پرائز میں لانچ ہوتا ہے کیونکہ پوکو ایفون کے لانچ کے بعد اس سیگمنٹ میں پرائز کافی امپورٹنٹ ہوگیا ہے نیکس پرائز ہیں ایپل کے آئی فون جی ہاں دوستو ایپل اپنے تین آئی فون ٹویل سپٹیمبر کو سٹیو جوب تھیٹر میں لانچ کر رہا ہے ایسے امید ہے کہ ایپل تین فون 5.80, 6.1 انچ اور 6.5 انچ کے تین فون لانچ کرے گا 5.8 اور 6.5 انچ کے فون اولیٹ سکرین کے ساتھ آئیں گے جبکہ 6.1 انچ ایفون سکرین کے ساتھ آئے گا کہا جا رہا ہے کہ 6.1 ایفون سکرین والا ایپل کا سب سے افورڈبل فون ہوگا اب جہاں تک ایپل کے افورڈبلیٹی کی بات ہے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایپل کے افورڈبل فون بھی کتنے مہنگے ہوتے ہیں 6.1 LCD والے ویرینٹ کی پرائسنگ کی بات کریں تو میں امید کر رہا ہوں کہ اس کا پرائس کم سے کم 700 ڈالر کے آس پاس ہوگا یعنی کہ انڈیا میں کم سے کم 50,000 رپیا ساتھ ہی اس میں کوئی میجر اپگریڈ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے صرف تھوڑی سی انکریمنٹل ایپرویمنٹ ہی ہوگی کیمراز میں اور ساتھ ہی ساتھ پروسیسرز میں ڈیزائن وائز کچھ بھی نیا نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن گولڈ کلر ویرینٹ جرور دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی اپل اس ویرینٹ میں اپل وچ 4 جنریشن لانچ کرے گا جو کہ ایک بڑی ڈسپلی ایج تو ایج ڈسپلی کے ساتھ آئے گی اس کے ساتھ ہی اپل نئے ایڈ پیڈ بھی لانچ کرے گا جس میں امید کی جاری ہے کہ فیس آئی ڈی ہوگا یعنی کہ فیس ان لوک اور ساتھ ہی ساتھ ون پلس کا نوکے نے ایفون پچھلے مینے سکس پوائنٹ ون پلس کے ساتھ لانچ کیا تھا لیکن سیل کے لیے انڈیا میں ایویلیبل نہیں کر رہا تھا اب یہ ایفون انڈیا میں اس مینے سیل کے لیے بھی ایویلیبل ہو جانا چاہیے لیکن کس پرائس پوائنٹ پہ اس کی ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایفون دس سے بارہ مزار پہ کے پرائس کے آس پانچ لانچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور کنفرم رہا ہو جائے ریل میٹ ٹو پرو کا لازمت ریل میٹ ٹو کے لانچ نے کافی لوگوں کو ڈسپوائنٹ کیا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ریل میٹ ٹو پرو میں ہمیں وہ سب دیکھنے کو ملے گا جو ہم ریل ٹو میں ایکسپٹ کر رہے تھے یعنی یہ سنیپ ڈریکن ہے سکس ہنڈ سیریز یا پھر ایون سیون ہنڈ ٹین پروسیسر بھی مل سکتا ہے فل ایس ڈی پلس ڈسپلی ملے گی ایک بڑی بیٹری ملے گی تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ریل میٹ ٹو پرو میں ہمیں کیا دیکھنا ملتا ہے جہاں تک لانچ ڈیٹ کی بات ہے تو ایسا کہا جائے رہا کہ یہ فون ٹونٹی اے سپٹمبر کے آس پاس لانچ ہو سکتا ہے میں امید کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی اس کو ٹونٹی اے سپٹمبر سے پہلے بھی لانچ کر دے لیکن یہ لیکن کمپنی یہ کنفرم کر چکی ہے کہ یہ فون اس مہینے دیفنیٹلی لانچ ہوگا اور اگر اس کے پرائس کی بات کرتا ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ کمپنی اس کو 15,000 روپیس کے آس پاس سے لانچ کرے گی نیکس فون جو دیفنیٹلی لانچ ہونے والا ہے اس میں نے وہ ہے آنر کا 7S چائنا میں اس کا نام آنر 7S ہے لیکن انڈیا میں آنر 7 پلے کے نام سے لانچ ہوگا یہ آنر کا بجٹ کیٹگری کا فون ہے اس میں آپ کو 5.4H کی HD پلس دسپری ملے گی 2GB RAM ہے 16GB Storage ہے اور 30GB پیسل کا rear camera ہے فرنٹ کیمرا کی انفرمیشن نہیں ہے ساتھ ہی اس میں 3020MH کی بیٹری دی گئی ہے چائنا میں اس کا پرائس 64 اپنے روپیس کے آس پاس ہے تو میں ایسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا میں اس کا پرائس 6000 روپیس کے آس پاس ہی ہوگا تو دوستو یہ تو تھے وہ فون جو دیفینیٹلی اس مہینے لانچ ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فون جن کی ریومر ہے کہ اس مہینے لانچ ہو سکتے ہیں اس میں شومی کا MI8 MI8SC اور MI Max 3 کی بھی سمباؤنا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ شومی ان میں سے کوئی فون انڈیا میں لانچ کرتا ہے یا نہیں کرتا MI Max کے پہلے دو ویرینٹ تو شومی نے لانچ کری تھے اور MI Max 3 بھی انڈیا میں دیفینیٹلی آئے گا لیکن یہ اس مہینے آئے گا یا پھر نیکس مہینے آئے گا اس کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے میں امید کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ فون اس مہینے ہی انڈیا میں دیکھنے کو مل جائے اس کے علاوہ Motorola بھی اپنا G6 Plus کافی ٹائم سے ٹیز کر رہا ہے تو امید ہے کہ Motorola اس فون کو انڈیا میں اس مہینے لانچ کر دے ساتھ ہی Motorola نے Moto One Power بھی انٹروڈیوز کر دیا ہے اور یہ فون بھی انڈیا میں آنے والا ہے لیکن ریپورٹس یہ آئے گا کہ یہ فون انڈیا میں نیکس منت آئے گا Moto One Power, Moto G6 Plus سے بیٹر فون ہے تو اگر آپ کو Motorola کے فون میں انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو یہ سوچسٹ کروں گا کہ آپ Moto One Power کی ویٹ کریں نہ کہ Moto G6 Plus کی اس کے علاوہ اگر میں انڈیا سے باہر لانچ اس کے بات کروں تو Honor اپنا 8X اور 8X Max لانچ کر رہا ہے 8X Honor کے 7X کا سکسیسر ہے اور یا 5 سپٹیمبر کو چائنہ میں لانچ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی LG اپنا فلیکشی فون LG V40 Plus بھی اس مہینے لانچ کر سکتے ہیں انڈیا میں تو نہیں لیکن گلوبالی دوستو یہ تھے وہ انٹرسٹنگ فون جو اس مہینے لانچ ہونے والے ہیں اور جن کی آپ ویٹ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو دبا کے لائک کرو دبا کے سبسکرائک کرو اور دبا کے شیئر کرو اور ہاں جادو کی گھنٹی کے دبانا مت بولنا تاکہ آپ میرے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں اور سب سے پہلے دیکھیں تو دوستو سوچتے رو مستے رو ہستے رو مسکراتے رو اور ٹک تڑکہ کے گھنٹ داتے رو ریسپیکٹ موسیقی